ہلو نمشکار آدھاب ستشکال اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر اپلپد ہے آج کی بڑی خبر ہے بہت لمبے سمیں کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی کی اور سکاراتمک قدم اٹھا ہے پنجاب میں پورو کرکیٹر اور منسٹر نفجوج صدو کے عمران خان کے شبت گرہن سماروں میں جانے کے سمیں جو سکاراتمک ہوا بنی تھی اس سمیں کیندر سرکار نے اہمیت نہیں دی تھی اب کیندریا منتری منڈل نے سکھ بھکتوں کے لیے گرداسپور کے ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان سیما تک گلیارہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ پاکستان کے پنجاب استطر گردوارہ دربار صاحب کرتاپور جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے پاکستان نے اسے شانتی کی جیت بتایا ہے اس پر چرچہ کریں گے کارکرم کے انت میں دوسری خبر ہے سعودی عرب کے پترکار جمال خاشوگی کی ہتیا کے سلسلے میں ترکی کے اخبار حریت میں عبدالقادر سلوی نے اپنے لیخ میں لکھا ہے کہ سی آئی اے چیف دینہ ہسپل نے ترکی یاترہ کے دوران سنکیت دیا تھا کہ ان کے پاس ایسی ٹیلیفون ریکارڈنگ ہے جس میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ میں سعودی عرب کے راجدود اور اپنے سگے بھائی خالد بن سلمان سے کہا تھا کہ خاشوگی کو جتنا جلدی ہو سکے خاموش کر دو دوسری طرف اب بھی راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے تھرسڈے کو کہا ہے کہ سی آئی اے نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ جمال خاشوگی کی ہتیا کا آدیش محمد بن سلمان نے دیا تھا انہوں نے سی آئی اے جانچ کے بارے میں میڈیا پر غلط ریپورٹنگ کا آروپ لگایا جیسا کہ وہ اکثر میڈیا کے بارے میں کہتے رہتے ہیں فیک نیوز اور واشنگٹن پوسٹ اور سی این این سب کو وہ فیک نیوز کے بارے میں کہتے ہیں اب انہوں نے ایک طرح سے انترلاشتریہ میڈیا کو بھی ایک آروپ کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ریپورٹنگ کی گئی ہے سی آئی اے کی آبزرویشنز کے بارے میں وہ غلط ریپورٹنگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپراد سے نفرت ہے جو ہوا مجھے اس سے نفرت ہے یہ خاشوگی کی ہتیا کے بارے میں ڈالر ٹرمپ نے یہ بات کل کہی ہے اس کے آگے کہا ہے کہ چھپانے کے پریاسوں سے بھی مجھے بہت نفرت ہے اور آگے جو زوردہ کر کے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو اپراد سے مجھ سے زیادہ نفرت ہے یہ ایک طرح سے انہوں نے محمد بن سلمان کو بچانے کے پریاس میں یہ بات کہی ہے اب سے پہلے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے یہ جو پلاننگ تھی ہتیا کی وہ بہت خراب تھی اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اس پلاننگ کو ایمپلیمنٹ جس طرح سے کیا گیا لاغو جس طرح سے کیا گیا وہ بہت خراب تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چھپانے کا جس طرح سے پریاس کیا ہے چھپانے کے پریاسوں کی جو ہسٹری ہے اتحاس ہے اس کے بالکل اس میں سب سے بدترین استدی تو یہ ڈالنڈ ٹرمپ اپنی بات کئی طرح سے کئی طرح سے بدل چکے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح سے انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے کہ محمد بن سلمان کو ایک طرح سے وہ بچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں آروپ میں ان کا نام نہ آئے اس سے پہلے کل ودیش منتری جو سعودی عرب کے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کراؤن پرنس اور کنگ سلمان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اس کے بعد ڈالنڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے سمبند ہیں وہ بہت ہی مہت پون ہیں تو یہ اس طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ اس میں ڈالنڈ ٹرمپ کبھی دھمکی دیتے ہیں پابندی لگانے کی ایک بار بیچ میں پابندی لگانے کی بات بھی کی تھی سعودی عرب کے خلاف اس کے بعد اب وہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ سی آئی اے کچھ بھی کہتی رہے اور ترکی کے جو جانچ ایجنسیاں کچھ بھی کہتے رہے وہ اپنی ہی لائن پر جو بات انہوں نے تیہ کر لیا ہے اسی پر آگے چلنا چاہتے ہیں وہ سمبندوں کو سعودی عرب کے ساتھ بنایا رکھنا چاہتے ہیں دو دن پہلے انہوں نے کہا تھا چار سو پچاس عرب ڈالر کا مسئلہ ہے یہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایران جس طرح سے ان کی نظر میں پورے کشیطر میں آتنکوات پھیڑا رہا ہے اس کو روکنے میں سعودی عرب ہمارا ساتھ دے گا اور دے رہا ہے یعنی وہ ہتھیاروں کا بازار اسی طرح سے گرم رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ اب تک پچھلے نائن الیون کے بعد میں اس پورے کشیطر میں جتنے ہتھیاروں کی بکری امریکہ اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز نے کیے وشم میں کسی کشیطر کے دیشوں نے اتنا ہتھیار نہیں خریدا ہماری تیسری خبر ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کل کچھ عرب دیشوں کی یاترہ پر نکلے ہیں کل وہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یعنی یو اے ای کی راجدانی ابودھا بھی پہنچے جہاں ان کا سواگت وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن زائد نے کیا اپنی یاترہ میں وہ کن عرب دیشوں میں جائیں گے ان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں سعودی پریس ایجنسی جو وہاں کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس نے کیول یہ بتایا ہے کہ وہ عرب دیشوں سے سمبندوں کو ادھک بڑھاوہ دینا چاہتے ہیں اسی کے تحت وہ اس یاترہ پر نکلے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پترکار کی حیثیت سے جو اتنے لمبے حیثیت سے جو ہم نے تجربہ کیا ہے جو دیکھا ہے جب کسی نیتا کو سیکیریٹی کا بہت زیادہ فترہ ہوتا ہے تو پہلے سے کارکرم کی گھوشنا نہیں ہوتی پچھلے دنوں اسرائیل کے پردان منطری بینجیمن نتنیاہو اومان کی راجدھانی مسکت تین دن کے دورے پر آئے تھے جب وہ واپس تیلوی پہنچ گئے تب انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اس کی گھوشنا کی تھی جب تک نہ تو اس یاترہ سے پہلے کوئی دونوں سرکاروں میں سے کسی نے گھوشنا کی تھی نہ ہی یاترہ کے دوران یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے پردان منطری مسکت میں ہیں بعد میں جب وہ یاترہ پوری ہو چکی اس کے بعد اس کی گھوشنا دونوں دیشوں نے کی تھی یا جب کوئی نیتہ راجنی تک کٹھنائی میں ہوتا ہے تو اس سے باہر نکلنے کے لیے اور انترلاشتری پتل پر اپنی سوکرتی اپنی ایکسپٹنس بہال کرنے کے لیے مدر دیشوں کی یاترہ کرتا ہے تو یہ یہ محمد بن سلمان نے ایک طرح سے اپنے آپ کو جمال خاشوگی کی ہتیا کے بعد جس طرح سے وہ آرہوپوں میں گھرے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے پریاس کے طور پر ودیش یاترہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں انت میں چرچہ کرتے ہیں اس پہلی خبر پر جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک بڑی سکاراتمک گھٹنا ہے تھرس پر کو یعنی کل کینگریہ منتری منڈل نے سکھ بھکتوں کے لیے گرداز پور کے ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان سیما تک گلیارہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ پاکستان کے پنجاب استد گردوارہ دربار صاحب کرتاپور جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے کرتاپور صاحب جو کی سیما کے پار استد ہے گروہ نانک دیو کی انتیم وشلام بھونی ہے جو کی سکھوں کے لیے بہت ہی مہت پون ہے یہ فیصلہ پردان منتری نریندر موڈی کی ادھیاکشتہ میں ہوئی منتری منڈل کی بیٹھک میں لیا گیا ہے دوہزار انیس میں گروہ نانک دیو کا پانچ سو پچاسمہ پرکاشت سو یعنی جلن دن منایا جا رہا ہے گرہ منتری راجنات سنگھ کے انصار پرستاویت گلیارے میں سبھی آدھونک سوویدھائیں مہیا کی جائیں گی اس پریوجنا کا خرچ کیندر سرکار اٹھائے گی انہوں نے بتایا کہ بھارت سرکار پاکستان سرکار سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ بھی اپنی سیمہ میں کرتاپور صاحب تک بھکتوں کے لیے سوویدھاؤں سے مخت گلیارہ بنائے ادھر جو راجنات سنگھ گرہ منتری نے ایک بات اور گئی ہے ان کے انصار اس گلیارے سے سال بھر بھکت پاکستان حصت گردوارے جا سکیں گے اس کے علاوہ ایک بہت ہی پاورفل ٹیلیسکوپ یعنی بہت ہی تیز دور سے دیکھنے والا ٹیلیسکوپ جسے دربین بھی کہتے ہیں وہ لگا جائے گا جس سے پاکستان نہ جا سکنے والے بھکت بھی کرتاپور صاحب کو دیکھ سکیں گے دور سے دیکھ سکیں گے یعنی جو ان کی اچھا ہے اس گردوارے کو دیکھنے کی کسی حد تک اس دربین سے دیکھ کر کے بھی وہ اپنا ایک طرح سے ریسپیکٹ پے کر سکیں گے ادھر پاکستان کے سوچنا منتری فواد چودری نے کل بھارت کے فیصلے کا سواغت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شانتی کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح دشا میں اٹھایا گیا قدم ہے اور ہمیں آشا ہے کہ ایسے قدم بھوش میں بھی اٹھائے جاتے رہیں گے جو سیما کے دونوں اور سے اٹھنے والی شانتی کی آوازوں کو پروتساہت کریں گے آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے کئی ورشوں سے بھارت اور پاکستان کے بیچ سمہ دروارتہ کمپریہنسیو ڈائلوگ جو ہے وہ رکا ہوا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ آتنکواد اور باتچیت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی پاکستان چاہتا ہے کہ باتچیت وہ بھارت اور پاکستان کے بات کے بیچ میں وارتہ کے لیے ایک طرح سے اس نے ریکویسٹ کی تھی بھارت نے ابھی تک اس پر کوئی پرتکریہ نہیں جتائی ہے لیکن یہ جو سیما تک گلیارہ بنانے کی بات ہے یہ ایک بہت ہی مہتپون قدم ہے اور دولوں طرف سے اس کا سواگت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ اسلام آواز نے بابا گلوناڈک کے پانچ سو پچاس جنم دیوست کے افسر پر کرتارپور گلیارہ کھولنے کا فیصلہ بھارت کو اس کے بارے میں پہلے ہی سوچت کر دیا ہے انہوں نے پہلے ہی فیصلہ لے لیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کے منتری اور کرکیٹر نبجوت صدو اگست میں عمران خان کے جو شبت گرہن سمارو تھا اس میں گئے تھے تو اس سمیں پاکستان کے جو سینہ کے پرمک ہیں باجوا انہوں نے اس بات کی گوشنا کی تھی لیکن یہ کہا تھا کہ بھارت کی طرف سے جیسی پرتکری آئے گی اس کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے 28 نومبر کو انہوں نے شاہ محمود پریشی نے ایک بات اور کہی ہے کہ 28 نومبر کو پردان منتری عمران خان اس گلیارے کے نرمان کالیے کی شروعات کریں گے ہم اس شب افسر پر سکھ سمودائے کا پاکستان میں سواگت کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے بریج بننے کا کام ہو رہا ہے سکھوں کے گردواروں کے بیچ میں گلیارہ بننا دونوں طرف سے آنا جانا اس طرح کی اگر استھیتی بنے گی تو ضرور دونوں دیشوں کی کے سمبندوں میں بہتری آئے گی اسی ورش اگست میں عمران خان کے شبت گرین سماروں میں جب بھاگ لینے پنجاب کے منطری نفجو سنگھ سدھو گئے تھے تو پاکستان کے سینہ پرمک قمر جعوید باجوا نے کرتاپور سیما کھوڑنے کی گوشنا کی تھی پرانتو بات میں کہا تھا کہ وہ بھارت سرکار کے جواب کا انتظار کریں گے اس سمیں بھارتی جانتہ پارٹی نے پنجاب کی کانگریس سرکار میں منطری نفجو سدھو کے پاکستان سینہ پرمک سے ملنے پر ویرود جتایا تھا بھارت سرکار کے فیصلے اور پاکستان دورہ اس کا سواگت کیے جانے پر نفجو سدھو نے دونوں سرکاروں کو دھنیواد کیا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بارہ کروڑ گرونانک کے نام لیوا لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے تو یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جس طرح سے سکاراتمک یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں دونوں طرف سے لوگوں کو نزدیک آنے کے لیے ایک راستہ بن رہا ہے سکھ دھرم کے لوگ اپنے گردواروں میں ایک دوسرے میں جا آ سکیں گے تو یہ ایک بہت ہی سکاراتمک قدم ہے اس میں ابھی آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ پورا ہو سکتا ہے یا اس کے بیچ میں پھر کوئی ایسی رکاوٹ آئے گی ہو سکتا ہے کچھ ایسے تتو جو دونوں دیشوں کے تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے اس میں کوئی رکاوٹ اور رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں لیکن ہمیں اس بات کی آشہ کرنی چاہیے کہ دونوں دیشوں کے اگر سمبند بہتر ہوں گے جنتہ کے لیے پورے کشیطر کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوگا اور آتنکواد ختم ہو اور دونوں دیشوں کے بیچ ریلیشنز بڑھیں ویابار بڑھیں لوگوں کا آنا جانا پڑھیں میں سمجھتا ہوں وہ پورے کشیطر کے لیے سبھی کے لیے بہت ہی سکار آتمک ہوگا آپ کو میرا یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیے کیجئے تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں ایک گھوشنا کرنا چاہتا ہوں انت میں کل سیٹرڈے کو وشو راجنیتی کے بہت بڑے پنڈت وشو راجنیتی کو کور کرنے والے ایسے پترکار جنہوں نے دنیا کے 110 دیشوں سے زیادہ یادرائیں کیے اور اپنے پورے جیون میں اندر راشتری جو راجنیتی ہے اس کو سمجھنے کا پریاز کیا ہے سمجھا ہے میرا نام میرا مطلب ہے سعید نکوی سعید نکوی کا ایک انٹرویو جو یہ معلوم کرنے کے لیے لیا گیا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اندر راشتری راجنیتی میں جو اُتھل پُتھل ہے اس کا کیا کارن ہے اور ان کی نظر میں ڈونالڈ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں وہ کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اور بھوش میں کیا ہو سکتا ہے اندر راشتری یہ سمودائے جس طرح سے اس اُتھل پُتھل سے پریشان ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ سمجھنے کا پریاس کیا گیا ہے یہ انٹرویو کل سیٹرڈے میں آپ میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے دیکھنا نہ بھولیں اور یہ بہت ہی مہتپون انٹرویو ہے اس میں بہت ہی ایسی سوچنائے ہیں جو عام طور پر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت دنیوار شکریہ جے بھارت جے ہن